سرفراز احمد بابر آزم سے بہتر کپتان ہے ایسا کس نے کہا ہے بھائی اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے کرکٹر نے پاکستانی ٹیم کو سری لنکا میں جوائن کر لیا ہے دورہ سری لنکا میں جوائن کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ بابر آزم فیف فور میں کیا بلکہ فیف فائف میں بھی جگہ ڈیزرڈ نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کے خدمت میں حاضر ہے تو دوستو ویڈیو ہمیشہ کی طرح انفومیٹنگ بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے مگر اس سے پہلے آپ سے درخواہ تھے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو بلاخر پاکستان کے جو بالنگ کوچ ہیں یعنی کہ مونی مورکل ان کو پہلے پاکستان کا ویزا نہیں مل رہا تھا لیکن اب بلاخر انہوں نے پاکستانی ٹیم کو سری لنکا میں جوائن کر لیا ہے اور وہ جو لوگ در رہے تھے فینس در رہے تھے کہ شاید ہم دورہ سری لنکا میں ویڈاؤٹ آور بولنگ کوچ ہی کھیلیں گے تو یہاں پر ایک مزے کی خبر آگئے کہ ساؤتھ افریقہ میں ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھنے والے مونی مورکل نے پاکستانی ٹیم کو دورہ سری لنکا کے لیے جوائن کر لیا ہے دو ٹیس میجن کے لیے تو یہ تو ایک تھی بہترین خبر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایس پین کرک انفو نے ایک خبر دی جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی بابر آزم جو ہے وہ فیب فور کیا بلکہ فیب فائیب میں بھی جگہ نہیں ڈیزرب کرتے ہیں فیب فور اور فیب فائیب ہے کیا یعنی کہ فیبیلس فور اور فیبیلس فائیب بلے بازوں کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کہتے ہیں جی فیبیلس فور میں بابر آزم جگہ ڈیزرب نہیں کرتے جو روٹ کا نام لیتے ہیں کین ویلیمسن کا نام لیتے ہیں ویرات کولی کا نام لیا جاتا ہے اس کے ساتھ سٹیف سمیت کا نام لیا جاتا ہے لیکن کیوں بابر آزم جگہ نہیں ڈیزرب کرتے ہیں ویورز سائمن ڈول کی کیا وہ بات بھول جاتا ہے جب سائمن ڈول نے کہا تھا کہ بابر آزم نوٹ ڈیزرب اس پلیز ان فیب فور ہیس دا آنلی ون سائمن ڈول نے تو یہاں تک کہا تھا انہوں نے کہا یہ فیب فور نہیں بلکہ یہ تو آنلی ون ہیں ان کے لئے تو ایک نیا لکب ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ بابر آزم کو اگر آپ موجودہ دیکھیں ٹی ٹوئنٹی میں نمبر تین پر ون ڈی میں نمبر ون پر پچھلے تین سال سے ٹیسٹ کرکٹ میں ابھی ابھی نمبر سیکس پہ گیا نہیں تو نمبر فائیب پر تھے تو مطلب what more you can ask اور جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ابھی تک بابر آزم نے وہ نہیں کیا جو بابر آزم کو جگہ دلائے گا فیب فور میں تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی آخر کیا کرنا ہوگا بابر آزم کو فیب فور میں جگہ بنانے کے لئے کیا ایک بات دوبارہ سے پیدا ہونا پڑے گا ان کو کیا انڈیا کے پرچم کے تلے پیدا ہونا پڑے گا کیا جب وہ بھارت سے پیدا ہوں گے جب آپ کہیں گے کہ وہ فیب فور میں جگہ ڈیزر کرتے ہیں یا پھر ان کو انگلینڈ کی نیشنلیٹی لینی پڑے گی یا اس کو آسٹیلین کی سیٹیزن شپ لینی پڑے گی مطلب what more بابر آزم can do to deserve his place in فیب فور I think I believe اور بہت سارے سیکڑو کرکٹ فینس ناصر رسین بھی یہی مانتے ہیں سائیمنٹ ڈول بھی یہی مانتے ہیں اور بہت سائے لوگ یہ مانتے ہیں کہ بابر آزم فیب فور میں جگہ ڈیزر کرتے ہیں and he is take his place in the فیب فور بارالا آپ کی کہہ رہا ہے کومنٹ سیکشن ہوں تائیے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں بھائی اگر ہم لوگ بات کریں وہاب ریاض نے وہاب ریاض نے کہا ہے کہ سرفراز احمد جو ہے نا وہ شارپس کپتان ہے جتنے بھی میں کپتانوں کے انڈر کھیلاؤں یعنی کہ ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ بابر آزم سے بھی بہتر کپتان جو ہیں وہ سرفراز احمد ہیں اور بائی دوئے یہ سوال جو ہے وہ اکثر ہی کرکٹر سے پوچھا جاتا ہے جو بابر کی کپتانی میں بھی کھیلے ہیں سرفراز کی کپتانی میں بھی کھیلے ہیں ان سب سے یہ پوچھا جاتا ہے تو عموما میں نے دیکھا ہے شاداب خان نے بھی ایک دفعہ یہی کہا تھا اور بھی بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس میں عماد وسیم بھی ہیں محمد عامر کا بھی نام آتا ہے جو کہتنے ہیں کہ سرفراز احمد جو ہیں وہ زیادہ بہترین کپتان ہے اور بائی دوئے میرے سے اپنی بھی اگر کوئی اپینین مانگے گا تو میں یہی کہوں گا کہ سرفراز احمد بابر آزم سے بہترین کپتان ہے اور بابر آزم ابھی سیکھ رہے ہیں ظاہری سی بات ہے سرفراز احمد نے جتنی کرکٹ کھیلی تھی کپتانی میں اتنی ابھی بابر نے نہیں کھیلی سرفراز احمد نے ہمیں دوتا سترہ کی چیمپنز ٹوفی جتوائی بارہ کنزیکٹیو ٹی ٹوئنٹی سیریز جتوائی جو کہ ابھی بھی ورلڈ ریکارڈ ہے سرفراز احمد کی کپتانی میں ہی تھا ہم ان کی کپتانی میں ہی ٹی ٹوئنٹی کے نمبر ون ٹیم بھی تھے تو بھئی سرفراز احمد جو ہے وہ ایک بہترین کپتان تھا اور یہی واب ریاض نے کھا ہے اور بابر آزم نیڈ ٹو لئنڈ آلوٹ ان دہ کیپٹنسی اور میں تو یہ جاتے جاتے یہ دعا بھی کروں گا یہ امید بھی کروں گا کہ جتنا بڑا کپتان ہے بابر آزم اللہ کرے اللہ پا کرے کہ جتنا بڑا سوری بلے بات ہے اتنا ہی بڑا کپتان بھی بنے بابر آزم تو کیا ہی بات ہے ویڈیو کا لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے گیت کے لوگاں خیال رکھے گا دعاوں میں یا رکھے گا اللہ حافظ